امام کلاس فیلو اسلام علیکم میں ہوں ڈی ایم ٹو سے فہیم اللہ ون ایٹ وان آر سیونٹی سیکس آج میں نے آپ کو اسلامیات کا کورس بتانا ہے کہ کتنا کورس ہے اسلامیات میں اور چھوٹیوں کو جگام ملا ہے سمر ہولی ڈی ایز ورک یعنی جو چھوٹیوں میں کرنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا جو کہ میڈم نے بتایا ہے کہ یہ بتا دینا تو سب سے پہلے تو یہاں پہ سورت فاتحہ سورت بکرہ کی آخری آیات سورت اخلاص یہ ہمارے کورس میں ہے اسلامیات میں اور یہ ہم نے کر لی ہیں سورت اخلاص تک اس کے بعد حدیث دوسری تیسری چھٹی آٹھویں ناویں دسویں یہ احادیث جو ہیں یہ ہمارے اسلامیات کے کورس میں شامل ہیں اوارال یہ چھوٹیوں میں نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ والدین اور اولاد کے حقوق و فرائد جس میں ہمسائق کے حقوق ہو گئے یہ فسٹ آسائنمٹ تھی جو کہ ہم نے جمع کرا دی ہے ہماری ڈی ایم ٹو کلاس نے اس کے بعد ہے افو درگزر کا جو ٹاپک ہے اس میں افائے اہد اور اخوت یہ ہم نے پڑھ کے آنا ہے اس کی آسائنمٹ نہیں بنانی اس کے بعد پارک سٹیڈی کے جو کورس میں جو ہمارے شامل ہیں وہ ہے باؤنڈری کمیشن ریڈ کلف ایوارٹ مسئلہ مہاجرین یہ جو ہیں نا پارک سٹیڈی کے کورس میں شامل ہیں اور دوسری آسائنمٹ جو ہم نے بنانی ہے پہلی ہم نے جمع کرا دی ہے اور دوسری ہم نے ریاست جمع کشمیر پر نوٹ اس میں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حال کیا جائے اور یہ دوسری آسائنمٹ ہم نے بک سے ٹاپک تلاش کر کے ریاست جمع کشمیر پر نوٹ لکھیں یہ ہم نے دوسری آسائنمٹ چھوٹیوں میں بنا کے آنی ہے تیسرے جو ہے جو تیسری آسائنمٹ ہے وہ قرارداد کے مقاصد تحریر کریں وہ بھی ہماری تیسری آسائنمٹ ہے جو کہ ہم نے چھوٹیوں میں بنا کے آنی ہے اور چھوٹیوں کے بعد ہماری یہ آسائنمٹ چیک کی جائیں گی ایک چیک کرا دی ہے اور دوسری ریاست جمع کشمیر اور تیسری قرارداد مقاصد یہ ہم نے چیک کرانی ہے چھوٹیوں کے بعد اس کے بعد جو چوتھی آسائنمٹ ہے 1973 کے آئین کے اسلامی دفعات تحریر کریں یہ ہماری چوتھی آسائنمٹ ہے چھوٹیوں میں تین ہو گئی اور ایک ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے تو یہ تین اسائنمٹ ہو گئی جو کہ ہم نے چھوٹیوں میں لکھ کے آنی ہے اس کے بعد ہے قدرتی وسائل کا ٹاپک جو کہ ہمارے کورس میں شامل ہے تو یہ ہے اسلامیات اور پاک سٹڈی کا کورس اور اس کے علاوہ دو ایڈیشنل کسٹن ہیں صورت بکرہ کی آخری دو آیات تمام لڑکوں نے یاد کر کے آنی ہیں اور جو میں نے یہ آج کی ویڈیو میں بتایا ہے یہ ڈی ایم ٹو اور ڈی ایم ون دونوں کلاسوں کے لئے کورس ہے اور دونوں کلاسوں کے لئے یہ اسائنمٹس ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ ویسے پکچر کی صورت میں آپ کو سمجھ نہ آتی تو میں نے کہا چلو ویڈیو بنا دیں پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو کوئی کسٹن پتا کرنا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ